لینجی آج میرے فیوریٹ آتھر کے بارے میں بات ہو رہی ہے ڈاکٹر کارل مارکس جس نے 23 سال کی عمر پر اپنا پی ایش ڈی حاصل کر لیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکس ہمسیلوز بارن اور ایورپ کے اندر یہ ایک ایسی ایسا پیریڈ ہے جو بڑی انقلابی قسم کی سنچری ہے اگرچہ فرنچ ریولویشن تو اس سے پہلے ہو چکا ہے اگر کئی مفتلے چھوٹے بڑے انقلاب جو ہیں ایٹین تھرٹی کے اندر ایٹین فورٹی ایٹ کے اندر ایٹین سیونٹیز کے اندر کئی انقلاب جو ہیں وہ یورپ کے اندر اس پیریٹ کے اندر ہو رہے ہیں اب کارل مارکس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو اس کا فیلسوفیکل سسٹم سمجھنا پڑے گا بیکوز لائک پلیٹو این ارسٹوٹل وہ جو زمانے کے گریٹس تھے وہ کسی ایک چیز پر بات نہیں کرتا وہ مطلب ایک پورا ہولیسٹک سسٹم بنانی کوش کرتا ہے اور بناتا بھی ہے جس طرح ہیگل نے بنایا ہے اس طرح مارکس نے بنایا ہے تو سب سے پہلے ہمیں شروع کرنا پڑے گا اس کے فلسفے سے اور پھر اس کی پولیٹکس کون سمجھنے کی کوش کریں گے لائٹ آف اس فلسفی یہ کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اگر صرف اس کی آپ پولیٹکس سمجھنے کی کوش کریں تو ای ٹھنک کہ آپ کو کمپلیٹ پکچر نہیں ملتی کہ where he's coming from and what he's building towards اور ویسے بھی I think perhaps more than his politics his philosophy often comes under debate especially on the internet and so on اور politics پہ کم بات ہوتی philosophy پہ اکثر زیادہ ہوتی but nonetheless here we go to begin with لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ کارل مارکس ایک materialist philosopher ہے materialism سے مراد یہ ہے کہ کائنات کے اندر جو کچھ بھی exist کرتا ہے everything that exists یہ سٹار ستارے سیارے انسان everything is made of a substance called matter مادے کی بنیوی تمام چیزیں یہ کائنات جو ہے مادے کی بنیوی یہ idea کو کارل مارکس کا نہیں ہے کارل مارکس سے بڑا پرانا idea ہے اور in fact greek philosophy کے period سے یہ idealism اور materialism کی debate Plato ایک طرف اور Aristotle دوسری طرف یہ جاری ہو ساری رہی ہے so what is it about matter so what is the property of matter اکثر لوگ اس بارے میں بھی confused ہو جاتے ہیں کہ سر وہ string theory پھر ٹھیک ہے یا Einstein کا point of view ٹھیک ہے یا matter کا جو scientific concept ہے اس پہ بڑی debate چل رہی ہے اور چلتی رہے گی اور no problem that's not an issue for a philosopher why because we are interested in matter as a philosophical concept not as a scientific concept philosopher کو یہ غرض نہیں ہے کہ string theory correct ہے یا نہیں correct یا Heisenberg's principle of uncertainty درست ہے یا نہیں درست doesn't care about that because for a philosopher the nature of the matter is not under contention or is not really the real debate the debate is about the world being made up of matter and everything basically being matter so جب philosopher کہتا ہے matter کے بارے میں بات کرتا ہے تو اس کی مراد یہ ہے کہ matter exists objectively جب وہ یہ کہتا ہے کہ matter exists objectively اس کا مطلب ہے کہ it's not because I am perceiving it that it exists اس وجہ سے یہ table نہیں exist کرتی کیونکہ مجھے نظر آ رہی ہے میں اس کو چھو سکتا ہوں میں اس کو دیکھوں یا نہ دیکھوں میں یہاں پہ کمرے میں ہوں یا نہ ہوں میرا وجود ہو یا نہ ہو یہ table exist کرے گی regardless of whether I exist or I perceive it or don't perceive it اب یہاں ہی بھئی آپ دیکھ سکتی ہیں کہ بہت ساری جو post modern philosophy ہے اور materialism اس کا آپس میں اقتضاد بن جاتا ہے اقتضاد یہی بن جاتا ہے کہ اکثر post modern philosophy اور دوسری قسم کی idealism جو ہے اسی point پہ disagree کر جاتی ہو کہتے ہیں کہ perception is reality type of arguments دیتے ہیں not exactly like that but in those sorts of arguments مگر materialist جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ perception جو ہے اس کے independently ایک reality exist کرتی ہے آپ کی perception ٹھیک بھی ہو سکتی غلط بھی ہو سکتی doesn't matter آپ ہو بھی نہ تب بھی وہ مادہ exist کرتا ہے اس کو simply اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ بھائی جان آپ کے جینے سے پہلے یہ کائنات exist کرتی ہیں scientists بھی یہ کہتے ہیں کہ you know this universe has been in existence for 13.8 billion years right اور اور لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ انسان کی کبھی نہ کبھی تو شروعات ہوئی تھی اس سے پہلے بھی یہ matter یہ sun یہ earth وغیرہ یہ سب چیزیں exist کرتی تھیں کسی نہ کسی period کے اندر اور وہ ہماری perception کی وجہ exist نہیں کرتی تھی بلکہ ہم اس کے اندر پیدا ہوئے اس earth میں پیدا ہوئے اور اس earth کو ہم نے perceive کیا وہ earth ہم سے پہلے ہے وہ universe ہم سے پہلے ہے وہ ستارے سیارے ہم سے بہت پہلے ہیں اور شاید کچھ ایسے بھی ہوں جو ہمارے بعد بھی پیدا ہو جائیں کوئی پتہ نہیں کسی وقت جوپیٹر جو ہے وہ کوئی سٹار بن جائے جو بھی so anyway the universe has existed before humanity and all the ideas that humanity has اس سے پہلے ہی یہ کائنات exist کرتی تھی ہمارے خیالات کی وجہ سے matter exist نہیں کرتا matter exists independent of our ideas what about our ideas then ideas cannot exist independent of matter matter ideas سے الیدہ exist کرتا ہے مگر ideas cannot exist independent of matter اس سے کیا مطلب ہے اس سے مطلب پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح Plato بھائی جہا نے ایک transcendental realm بنا لی تھی of ideas جہاں پہ pure ideas پھرتے ٹھتے رہتے تھے ایک دوسرے سے کپے لگاتے تھے hello my name is Pythagoras's theorem what theorem are you ایسا کہتا کوئی realm نہیں ایسا کچھ نہیں ہے ایک materialist philosopher کہے گا in fact جتنے یہ ideas ہیں وہ ہمارے ideas یعنی کہ Pythagoras کا theorem ہے تو Pythagoras کا ہی theorem ہے اس سے ہم نے سیکھا ہے and so on so forth there is no transcendental realm of pure ideas independent of matter matter سے باہر بالا کوئی ایسی realm نہیں ہے جہاں پہ صرف وصرف ideas exist کرتا if that is the case then what are ideas ideas تو ہوتے ہیں obviously آپ کو بھی کوئی idea ہوگا کہ سر جلدی اس class ختم ہو اور ہم گھر جائیں یہ آپ کا idea so what are ideas ideas are a process of a material brain brain ہے اس کا process ہے اور وہ process جو ہے اس میں ایک mind develop ہوتا ہے اور وہ mind جو ہے ان ideas کو think کرتا ہے توجتا ہے اب اگر ہمارا brain جو ہے اسی میں ideas ہیں یہ brain transfer ہو چکی ہیں but جب میرا brain سوچ ختم کر دے گا تو that's it the ideas in this brain they're finished according to a materialist so ideas really are a process of a material brain اب جو scientists ہیں وہ اس کو accept بھی کرتے ہیں اور اسی کے premise پر جو ہے وہ brain کو اور mind کو figure out کرنی کوش کرتے how does the brain work neuro کو sum up کر لیتے جلدی سے کہ آپ کو سمجھ آ جائے the entire universe is made of only one substance not two substances like Plato says just one substance and that substance is matter the scientific concept of matter is a separate debate ہمیں دلچسپی نہیں ہے as philosophers ہمیں دلچسپی یہ ہے کہ اگر پوری دنیا matter exist کرتی تو اس سے پہلے اور یہ matter یہ atoms یہ sitarے سیارے ہم سے بہت پرانے اور ہم ان میں پیدا ہوئے تو matter is independent of thought that is the main idea of materialism everything is matter and matter is independent of thought and the proof of this is that the universe has existed before we came into existence ideas cannot exist independent of matter ٹھیک ہے کوئی idea ایسا نہیں ہے جو کسی کا idea نہ ہو جو کہ idea وہ آم بس یوں پھر رہا ہو اور اگرم سے بیماری کی طرح مجھے چیمڑ گیا ہو ایسے نہیں ہوتا somebody is thinking the idea that's where the idea exists in a human brain which is made up of matter which is made up of organic matter as you know so ideas are process of the material plane brain sorry اب اس کی بہت ساری دلچسپ قسم کی implications اگر آپ اس premise کو قبول کر لیتے اس point of view کو قبول کر لیتے تو اس کی implications کیا ہیں سب سے پہلی implication تو میں آپ کو بتا چکا ہوں there is no realm of pure ideas ٹھیک ہے اگر realm of pure ideas نہیں ہیں وہ transcendental realm plato والی جہاں سے میرے zen کے اندر idea of a table اور میں نے table دیکھی میں نے کہ یہ تو میں نے اس transcendental realm میں دیکھی تھی no that's not the way it work all our ideas are our thoughts about our experiences circumstances objective conditions our reality ends ہم ایک reality میں exist کرتے ہیں پیدا ہوئے اس میں ملک میں ایک شہر میں ایک یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں ہمارے دوست ہا رہے ہیں ہماری فیملیز ہیں یہ ہے وہ ہے فلان امکان ہے جو کچھ بھی ہے یہ سارے تجربات کے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں تو ان تجربات سے اور ان تجربات کے بارے میں سوچنے سے ہمارے تمام خیالات پیدا ہوتے ہیں اگر ہمارے خیالات دیکھو نا اس بندے کے میں نے بہت سارے خیالات اس کے جہن میں الیسٹریٹ کیے ہیں میں نے تو الیسٹریٹ نہیں کیے میں الیسٹریشن ڈاؤنلوڈ کر لی مگر بارال اگر ہمارے خیالات ہماری ریالیٹی سے ہی ہمیں ملتے ہیں اور سینٹ اگستین ہو یا پلیٹو ہو یا ہیرادیٹس ہو یا وہ سسر ہو تو کیا ان کے بھی خیالات اسی طرح ان کے سرکمسٹانسز کے نتیجے میں پیدا ہوئے وہ اپنے حالات کے بارے میں سوچ رہے تھے ہمارے خیالات ہیں ہماری دنیا کے بارے اب جو ریلیجس لوگ ہیں وہ مٹیریلیس فیلسفی کے حق میں نہیں جو مٹیریلیس فیلسفرز ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایک ریلیجن کے یا سب ریلیجن کے یا کچھ ریلیجن کے حق میں ہو یا نہ ہو that's a separate debate altogether but they consider religions to be human processes rather than divine processes materialism is not the view میں clarify کر دوں یہ اکثر misunderstanding بڑے بڑے academics بھی کر جاتے ہیں یہ نہیں materialist کہ رہا کہ material conditions are important ideas are not important یہ بہت اتنی mistake ہوتی جس کی حدث آپ کوئی نہیں مگر یہ completely incorrect ہے materialist یہ نہیں کہ رہا کہ ideas important نہیں ہیں روسوں نے idea دیا اس idea کی بنیاد پہ لوگ کٹھے ہوئے جد جہد کی french revolution ہوا کتنا important idea تھا جس philosopher کے ہم بات کر رہے اس نے اپسی ساری زندگی کچھ ideas development پہ لگا دی اگر وہ یہ سمجھ تھا کہ ideas important ہی کہ any society cannot exist without at least some production کوئی تو مچھی پکڑ کے کھانا کھانا پڑے گا کھانا نہیں کھاؤگے تو زندہ نہیں رہوگے زندہ نہیں رہوگے تو مر جاؤگے کوئی بھی جانور ہے تو ہر جانور کو بھی زندہ رہنے کے لئے کچھ کھانا ہی پڑے گا ٹھیک ہے نا کچھ پینا پڑے گا کچھ basics of life ہیں جس کے بغیر آپ کا organism زندہ ہی نہیں رہے کوئی بھی organism زندہ نہیں رہے اور دوسرا یہ کہ اس organism نے اپنے آپ کو reproduce کر these I think آپ سب اس بات کو accept کر سکتے ہیں اس میں کوئی پیچیدہ بات مگر اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ بہت interesting ہے وہ یہ ہے کہ societies must produce and reproduce life to exist obviously so then the first thing that you have to understand about any society آپ پاکستان کو study کرنا چاہتے ہیں یا انڈیا کو کرنا چاہتے ہیں آپ 5th century BC میں Rome کو study کرنا چاہتے ہیں یا 5th century AD میں Rome کو study کرنا چاہتے ہیں جس بھی چیز کو آپ study کرنا چاہتے ہیں آپ نے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ نے اس کی scientific study materialist study کرنی for a materialist science and materialism is the same thing it must begin by asking how a given society produces and reproduces life وہ لوگ زندہ کیسے ہیں کیسے وہ کھانے پینے کی ایشیاں پوری کرتے ہیں اور دوسرا کیسے وہ بچے پیدا کرتے ہیں اور بچوں کو پالتے ہیں کیونکہ ان کے بغیر تو وہ society ختم ہو جائے گی ان دو چیزوں کے بغیر اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے بغیر اور پھر مزید آگے reproduction so that's the first question you have to ask کوئی بھی society آپ examine کریں how do they live by live women mean how do they produce so that they can live and how do they reproduce so that they may continue so firstly what sort of social relations do humans create to produce the material requirements of life اب کوئی بھی society آپ لیں گے تو وہاں پہ وہ میند کریں گے کام کریں گے پروڈکشن کرنے کے اس پیداوار کے عمل میں ہر مندہ الیدہ الیدہ پیداوار کر رہا ہوگا یا مل کے کوئی پیداوار ہو رہی ہوگی کیسے پیداوار ہو رہی ہو گی جو بھی جیسے بھی پیداوار ہو رہی ہوگی اس کے حوالے سے کچھ لوگ آپس میں مل جل کے کوئی نہ کوئی social relationship قائم کریں گے تعلقات قائم کریں گے میں کہوں گا یار تم پانی لے کے آؤ میں ادھر سے روٹی بناتا ہوں جو بھی کریں گے ہم کوئی نہ کوئی society کے اندر relationship پیدا ہو اور دوسرا what sort of social relations do humans create to reproduce life to birth and then of course to raise children یہ دو central questions ہیں کسی بھی society کہ سب سے پہلا سوال آپ نے یہ پوچھنا ہے what social relations do they create کیسے سماجی تعلقات انہیں پیدا کی ہیں پیداوار کرنے کے لیے اور دوسرا یہ کیسے سماجی تعلقات انہیں پیدا کی ہیں بچے پیدا کرنے ان کے بغیر زندگی چل نہیں سکتا اب لیبر is the first condition of every society ہم سمجھ سکتے ہیں اس بات کو سادہ سی بات ہے to produce life we must procure from nature that which we require to live قدرت سہی ہمیں ملنا نا ہماری bodies جو ہا وہ self-sufficient تھوڑی ہیں ہم نے کھانا بنانا ہے ہم نے پھل جڑی بوٹیاں جو بھی اکٹھی کر کے ہمیں کوئی nutrition چاہیے ہمیں پانی چاہیے this process of purposive action to alter the metabolism between nature and ourselves in our favor is called labor یعنی کہ جانور بھی جو ہے وہ بھی قدرت سے وہ چیزیں حاصل کر سکتا ہے جس سے وہ زندہ رہتا ہے مگر جانور اور جو activity کرتا ہے ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لئے اس کو ہم labor نہیں کہتے ہیں labor اور اس میں کیا فرق ہے کہ labor is purposive action یعنی کہ اس کے اندر انسان جو ہے پہلے سے سوچتا ہے کہ ایک plan بناتا ہے کہ you know میں اس طرح کروں گا کہ یہاں پہ میں بیج لگاؤں گا اور وہ بیج ہوگیں گے اور پھر میں اس میں سے اس کو کٹائی کر کے وہ میں کون کھا سکتا ہے یہ purposive action as opposed to an animal جو کہ بس ہی دور سکری کرتا رہتا ہے اور اس کو جہاں نظر آئے وہ کھا لے گا مگر وہ خود پیداوار نہیں کرتا پیدا کیا چیز پیدا کیسے ہوتی وہ nature پیدا کر دیتی چیز وہ صرف وہ اس کو کھا لیتا ہے وہ خود پیداوار نہیں کرتا ان دولوں انسان اور جانور میں یہ بہت بڑا فرق یہ ہی سب سے بڑا فرق ہے which differentiates man from animal کہ we produce the goods that we need the goodies that we need the stuff that we need everything we need we produce it animals appropriate it from nature they don't produce it they can become little smart about how they appropriate it for example ایک ape جو ہے وہ ایک لمبی grass straw straw of grass لے لے گا اس کو وہ چونٹیوں کی hole میں ڈال دے گا چونٹیاں اس کے اوپر چڑ جائیں گے نکال کے چونٹیاں کھا لے گا اتنا وہ کر لے گا مگر چونٹیوں وہ پیدا نہیں وہ کر سکتا اس سنس میں یہ چونٹیوں کا فارغ نہیں وہ بنا سکتا جیسے ہم hen فارم بھی بنا لیتے ہیں ہم sheep کا فارم بنا لیں گے ہم جانوروں کو domesticate کر کے ان کو باقاعدہ breed کریں گے ہم plants کو breed کریں گے جب آپ میند کرتے ہیں تب آپ جانور نہیں رہتے اور آپ انسان بانچا labor is not just a physical but also a mental phenomenon اب labor کا لفظ لوگ سنکے یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہاتھ سے کام کر رہے ہیں نہیں اب یہ جو خاتون ہاتھ سے کام کر رہی ہے وہ ذہن سے بھی تو کام کر رہی ہے یہ تو نہیں کہ اس کا صرف ہاتھ ہی کام کر رہا اور ذہن چالی نہیں رہا وہ سوچ رہی ہے کہ میں نے یہاں پہ پلانٹ کرنا ہے یہ دیکھو میں نے اس رو میں پلانٹ کرنا ہے پیچھے میں نے یہ گھر بنانا ہے یہ میرا گارڈن ہے ادھر میں فلانی چیز پلانٹ کروں گی ادھر میں ڈمکانی چیز پلانٹ کروں گی سون سو فور every process of labor چاہے وہ آپ کو لگے کہ یہ تو purely physical چیز ہے جو آپ کہتے ہیں intel لگانے اس میں کونسا مگر intel لگانے میں بھی ایک intellectual جس طرح سیدھی اگر آپ نے intel لگانی ہے تو آپ کو پتا ہونا چیز کہ سیدھی intel لگانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے کس طرح سے آپ وہ بنیا وغیرہ استعمال کرتے ہیں ایک سیدھی intel لگانے کے تو every process of labor is both physical as well as mental یہ نہیں کہ یہ ایک ہے اور دوسرا نہیں ہے دوسرا ہے اور پہلا نہیں ہے دونوں ہے at the same time مگر ہاں ہو سکتا ہے کہ کچھ processes میں زیادہ mental labor ہے جس طرح آپ بیٹھ کے یہاں پہ کمپیوٹر پہ کوئی ہو سکتا ہے مضمون لکھ رہے ہیں یا پروگرام لکھ رہے ہیں اور کچھ processes زیادہ physically demanding مگر کوئی process purely mental نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ physical being ہے اور کوئی process purely physical نہیں ہو سکتا کیونکہ physically move کرنے کے لیے بھی آپ کو سوچنا پڑے گا کہ کرنا کیا کیا نہیں this physical and mental work is the basis of human civilization انسان کی تہذیب جو ہے وہ labor نے بنائی physical labor as well as mental labor سوچ نے بنائی کہ جو build کیا ہم نے تہذیب تہذیب سے کیا مراد ہے جو ہماری architecture ہے buildings ہیں ہماری cities ہیں ہمارے civilizations ہیں ہمارے ideas ہیں سارا کچھ اس میں شامل جو کچھ بھی build کیا ہے وہ کس طرح build ہوا ہے intellectual اور physical labor کے لے 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 بر is at the heart of that process of the development of civilization اور اکثر ہم اس کو ignore کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں labor کا کوئی importance نہیں کیوں کیونکہ ہماری اپنی society میں labor کی importance نہیں تو labor کے process کی importance کو اہمیت دینے سے انکاری ہو جائے reproduction اب آپ جانتے ہیں کہ reproduce کیے بغیر بچے پیدا کیے بغیر کوئی بھی species زندہ نہیں رہ سکتی so to reproduce humans form social relations and raise children ٹھیک ہے اس کو ہم اپنی زبان کے اندر آج کی زبان کے اندر کہتے ہیں family it shocks many people to discover and to know کہ انسانی تاریخ میں کئی مختلف قسم کی families exist کرتی آئیں ایک family exist نہیں کرتی دو گا تو آپ کو اچھی طرح پتہ بھی ہے پچھلی کلاس میں میں ریڈ انڈیانز کا جو family structure ہے for example جن کو نیٹیو امریکنز اب کہتے ہیں ان کا family structure Arabs کے family structure سے بڑا مختلف ہے اور in fact Arabs کا اپنا family structure over time اگر آپ study کریں اس میں بہت بڑی transformation اور changes ہیں ہمارے اپنے family structures میں بہت بڑی changes ہیں even in fact relationship کا نامی وانہ ملے مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے کہ ایک tribe کے اندر آپ جاتے ہیں اور اس tribe کے اندر cousin کا concept نہیں اس tribe کے اندر جو cousin ہے جس کو ہم cousin کہتے ہیں وہ tribe کے لوگ اس کو اپنی بہن یا بھائی کہیں گے ایسے بھی ہوتا اور وہ treat بھی کریں کچھ کچھ چیزیں میں ہنٹ بھی کرتا آئے ہوں کہ مثال طور پہ میں نے آپ بتایا کہ جو رومن فیملی تھی میں نے آپ بتایا بڑی پیٹریار کرتی یاد ہے میں نے اس میں آپ کو یہ بتایا ہے جو رومن فیملی میں جو head of the family تھا جس کو پیٹریار کہتے ہیں اس کے پاس power آج یہ تصور نہیں آج یہ تصور سن کہیں کہتے ہیں جی وہ گریف پی سن کے لوگ ان کے لئے یہ بڑی نارمل بات تھی تو آج اگر آپ اٹلی جائیں گے اور آپ کہیں گے اچھا آپ بیوی بچے آپ کی ملکیت ہیں تو بیوی چند کرائیں گی اٹلیان بیوی خبردار اندی گل بھی کی تھی ٹھیک نا تو اب وہ concept نہیں اٹلی میں رہا جو پہلے کسی زمانے میں ہوتا ہے so the family itself has undergone its own history of development these social relations of reproduction are not separate from production یہ نہیں ہے کہ family relations وہاں پہ اور productive relations یہاں پہ نہیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے میں ایک دوسری کو reinforce کر لیں کیوں کیونکہ جو family ہے اسی نے جس کسم کی بھی family ہے میں family in the broader sense use کر رہا ہوں in the legal sense نہیں use کر رہا جس کسم کی بھی family ہے چاہے اس کا کوئی contract ہے یا نہیں ہے doesn't matter اسی نے labor labor اسی میں سے نکلے گا نئے لوگ اسی میں سے نکلیں گے اور اسی نے وہ چیز کھانی بھی ہے اور اپنی family کو preserve بھی کرنا so family جو ہے اور labor جو ہے یہ دو processes یہ دو social relations ایک دوسرے کو بڑا strongly influence کر کون کھیتی باڑی کرے گا نہیں کرے گا کھیتی باڑی کرنے کے بعد کس کے پاس وسائل ہوں گے this will have a huge impact on the family جیسے آپ نے دیکھا کہ رومن law میں اگر ملکیت جو ہے وہ ایک عورت ملکیت رکھ ہی نہیں سکتی زمین کی ملکیت اس کی ہو ہی نہیں سکتی تو obviously پھر families of course must work to feed themselves and their children so these social relations of reproduction and of course of production are called what the sexual division of labor sexual division of labor بہت ہی اہم ہے اور اس کو سمجھنا بہت ہی اہم ہے وہ یہ ہے کہ a sexual division of labor is said to exist when certain occupations professions کچھ قسم کام labor کچھ types of labor are reserved for men and other types of labor are reserved for women عورت کا کام x y z a b c ہے مرد کا کام p q r s t q y ہے جب یہ division ہوتی اس کو ہم کہتے ہیں sexual division of labor اور یہ بڑی پرانی division of labor ہے آپ جانتے ہی ہوں گے کہ عورت کا کام ہے کہ بچے پیدا کرے اور بچوں کو پالے اور household کا خیال رکھے اور care work جس کو کہتے ہیں اور اس کے اردگرد جو کام ہے یہ عورت کا کام اور مرد کہتا ہے یہ میرا کام نہیں میرا کام یہ ہے کہ میں agriculture کروں گا بھیر بکڑیاں وغیرہ یہ وہ hunting gathering gathering نہیں sorry hunting mainly یہ میری domain یہ میرے کام یہ sexual division of labor is of course when class society develops one of the main reasons for patriarchy as we know it اب جی relations of production پہ آتے ہیں میں نے کہا کہ انسان جب کام کرتا مل کر تو اس کے آپس کے کوئی تعلقات بن جاتے ہیں دیکھو اس نے ایدھر ایکسہ اٹھایا وہ کچھ پیٹ رہا ہے یہاں پہ کوٹ رہا ہے مختلف لوگ مختلف کام کر رہے ہیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے ان کو کہیں گے relations of production the social relations of production and reproduction not not randomly formed اب society میں یہ نہیں ہوتا کہ کوئی افلاتون پیدا ہو جائے اور وہ کہا پتہ ہے ساجد تجھے یہ کرنا چاہی سجاد سوری اور فلانے تجھے وہ کرنا چاہی اور فلانے تجھے یہ کرنا چاہی نہیں آپ کیوں اس کی بات مانے یا نہ مانے until and unless it serves some purpose for you so یہ جو social division of labor ہے یہ جو relations of production ہے یہ جو social relations ہیں they are not found by any one person they are not the production of this or that philosopher or even a philosophical system no they have come to exist even before philosophy came to exist جب فلسفہ نہیں بھی تھا سکرات سے شروع کیا جب سکرات نہیں بھی تھا تو کیا social relations نہیں تھے کیا relations of production نہیں تھے نہ تو وہ رینڈم ہیں نہ ایک مندین بنائے ہیں نہ وہ of philosophical system یا philosopher کی پیدا وہ پیدا کرنے میں نہیں کوئی ادا کر جیسے حالات ہوں گے جو material conditions ہوں گی ویسے ہی آپ کو تعلقات بنانے پڑیں گے کیونکہ حالات آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے پہلے task کون سے فلفل کرنے to live زندہ رہنے کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا یہ کوئی philosopher نہیں آپ کو بتائے گا یہ حالات آپ کو dictate کریں گے ایک طرح سو اس وجہ سے آپ رینڈم لے نہیں سوچ سکتے کہ میرا خیالہ اس طرح کی society بنا لیتے جو حالات ہیں اس کی مطابقت سے آپ چلنا پڑے گا کیونکہ انہیں natural conditions اور حالات کے ساتھ ہی بات نہیں کہ جو ہمارے تعلقات بنتے ہیں سماجی تعلقات بنتے پیداوار کے عمل میں ان تعلقات کو ہم کہتے ہیں relations of production یا پیداواری تعلقات تو یہ رینڈم لی نہیں فرم ہوتا امیجن کریں کہ آپ لوگ یہاں پہ سخت سردی کا محول ہے اب یہاں پہ ظاہری بات زندہ رہنے کے لیے آپ کو ایسے کپڑے چاہیئے جو آپ کو انسولیٹ کریں اور وارمت اندر رکھیں پھر یہ وولی محمد جیسے جانور ہوں گے ان کے ساتھ آپ کو ڈیل کرنا پڑے گا پیچھے آپ نے مار بھی لیا شاباش ہنٹنگ آپ نے کر لیا ادھر سے اس کے تسک کو بھی استعمال کر سکتے ہیں سکن کو استعمال کر کے اپنے کپڑے بنا سکتے ہیں اور بون سے ہی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی دیکھیں اپنے گھر بھی بنائیں گے اور ان کی سکن سے کور کر کے رہنے میں کامیاب ہوں گے اور اگر آپ آپ کو سیکھ لیں ماسٹر کر لے تو آپ کے لئے گوشت کھانا بھی آسان ہو جائے گ ویسے بھی آپ گوشت کھا سکتے ہیں کچھا کچھا گوشت کبھی کھا کے دیکھو میں نے کیا کیا کیسا ہوتا ہوگا وہ زمانے میں جب انسان کو سمجھ نہیں تھی کہ آگ کیسے جلاتے ہیں تو انسان کچھا آپ گوشت کو نرم کر لیتے پکا لیتے اور اس کو کھانا بھی آسان ہو جائے اور آگ تو یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہوگی کیونکہ اسی کے نتیجے میں آپ گرم بھی رہ سکیں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کیا پروسس کر رہے ہیں یہ اسی کی سکن کو لے کے تو ٹریٹ کر رہے ہیں تاکہ اس میں سے وہ کپڑے بھی بنا سکیں اور اسی میں سے وہ اپنی گھر کی کورنگ بھی بنا سو یو سی کہ جو ٹاسک ان کو دیے گئے ہیں وہ کوئیسی فیلوسیفر نے نہیں دینے تھے وہ سب سے پہلے ان کی جو مٹیریل کنڈیشنز تھے یہاں پہ جو جو آپ کو نظر آ رہی ہیں جو ان کی ایکچول زندگی تھی وہاں پہ ان کے ساتھ انہیں ڈیل کر آگے چلتے اب ڈیزرٹ کے اندر بھی آپ کو پتا ہے انسان لوگ جو ہیں انسان جو ہیں وہ پھیلے اب ڈیزرٹ کے اندر جن لوگ نے رہنا انہوں نے وہاں پہ ان سرکمس دیل کرنا آپ دیکھو کوئی کروپ نہیں ہے یہ سینڈ سٹارم بھی اوپر سے آگیا تیز ترین قسم کی دھوپ لگ رہی آپ کے موہ پہ وارٹر کی پریزرویشن اتنی اہم ہے اور اپنی جسم کی مویسٹر کی پریزرویشن اتنی اہم ہو جاتی ہے کیونکہ جس کی حدث آپ اور اسی لیے کیمل وہ جانور ہے جو پیدا ہی ڈیزرٹ میں ہوا پیدا ہی ڈیزرٹ کے لیے ہوا ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتے کیمل کیمل اتنا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے ان کی اپنی زندگی کیونکہ جب وہ کیمل کو رکھ سکتے تو کیمل کا دودھ بھی پی سکتے کیمل جب ہو جائے تو مرنے کے قریب ہو جائے تو اس کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں اس کے ایڈیاں بھی use کر سکتے ہیں اور کیونکہ کیمل بہت سارا پانی ایک گو میں پی لیتی ہے اور پھر اس کے بعد کو مسئلہ نہیں ہے اس کے پیر بھی سند کے اندر دھستے نہیں کیسا ہے جو گراس لینڈز ہیں اس کے اندر بلکل اور سیچویشن ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ اکثر مویسٹ قسم کے گراس لینڈز ہیں تو اس کو کوئی فکر نہیں ہے کہ مجھے سردی لگ جائے گی تو میں ایک بڑے بولین کپڑے پہنوں نہ اس کو یہ فکر ہے کہ میں مویسٹر کر جاؤں جو گراس لینڈز کے اندر ایک بہت افیکٹیف ٹول کے طور پہ وہ ویپن کے طور پہ بھی استعمال کر سکتا ہے اور کئی ٹول اس نے بنائے ہیں پوائنٹ یہ ہی ہے کہ جو گراس لینڈ میں رہے گا اس کا ڈریس بھی اسی طرح سے ہوگا اس کے ٹول بھی ایسے ہی بنے ہوں جو کہ اس کو اس گراس لینڈ میں مدد کر سکتے اور اس کی جو سوشل ریلیشنز پیدا ہوں گے وہ بھی وہ ہی ہوں جو کہ اس کی مدد کرتے تو سوائیو ان دیٹ پیٹیکلر کلائیو ان دیٹ پیٹیکلر سٹیویشن آپ جنگل کی طرف آ جاتے ہیں اس میں دیکھیں اس نے اور قسم کے ٹول ویپنز جو ہیں وہ اٹھائے میں یہ اس نے ایک بلیڈ سا اٹھایا جس جنگل کو کٹ جو آگے جا سکے گا تو اس کی اپنی ریکوائرمنٹ ہیں اس کے اپنے پرابلم جنگل کے اندر رہنے کہ تھوڑا سا اس نے اپنے آپ کو دیکھو ٹیٹو کر کے ڈیزگائز بھی کیا ایک طرح سے جنگل کے اندر جو ہے ایک جیسے نہیں ہوں مگر اب جب ان لوگوں نے انسان نے ان مختلف ایریاز کو آباد کیا تو انہوں نے یہاں پہ کام کرنا شروع کیا اور جیسے جیسے انہوں نے لیبر کرنا شروع کیا اور ان کی نیچر کی انڈرسٹینڈنگ بڑھتی چلی گئی چاہے وہ ڈیزرٹ کی انڈرسٹینڈنگ ہو یا گراس لینڈ کی ہو چاہے وہ کسی اور کلائمیٹ کی ہو تو ان کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی اور ان کا جو لیبر تھا اس کے نتیجے میں انہوں نے ان مٹیریل کنڈیشنز کو بھی چینج کرنا شروع کیا جو کہ ان کو پہلے نیچرلی ملی پہلے ان کو ایک کنڈیشن ملی تھی نیچرلی مگر اب اپنی محنت سے انہوں نے اس نیچرل کنڈیشن کو اور جو جو مٹیریل سرکمسٹانسی نیچر نے آپ دی اب وہ مٹیریل سرکمسٹانسی ہیومن لیبر سے چینج ہو جاتے ہیں سب سے پہلی جو چینج ہے پہلے 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 چینج مٹیریل کنڈیشن درمیٹی پہلے 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 جانور وغیرہ ہرڈنگ اور یہ سب چیزیں ماسٹر کر لیں اب آپ کا اور اس جانور کا ایک سیمبیوٹک ریلیشنشپ بن گیا جو پیسٹرلس ہیں وہ نومیڈز بھی ہیں کیوں کیونکہ جانور جب مائیگریٹ کرے گا سیزن کے مطابق تو انسان بھی مائیگریٹ کرے گا اور جب اگرکلچر وہ نومیڈک چینج سو ڈو سوشل ریلیشن اور آئیڈی جب اب وہ اپنی میند سے نئے مٹیریل کنڈیشن بنا رہے ہیں اب وہ نئے مٹیریل کنڈیشن میں اس کے پاس نئے آئیڈیاس ہو رہیں گے وہ ہی نہیں آئیں گے جو پرانے تھے اب نئی سیچویشن کو وہ ڈیل کر رہے ہیں role Your thoughts are about this society and what to do about this situation not what happened in the past but about now the present so your thoughts also start undergoing a change a transformation humanity obviously seeks constantly to improve its conditions of life ہم سب کی خواہش ہوتی ہے collectively بھی اور individually بھی کہ زندگی بہتر ہوتے اور جب ہم جو چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اسی گھر سے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ زندگی اس سے ہم بہتر کر لیں گے اپنی یا سماج کی تو we try to understand nature and create instruments and tools to improve our condition man is a tool making animal اور یہ دیکھیں یہ میں جہے turkey کی ancient sites سے tools ملیں جو کہ ہزاروں سال قرآنیں جو وہ استعمال کرتے تھے to work the land and to work you know their villages and so on اور کتنے مختلف قسم کے tools ہیں i mean i feel almost like i'm actually i'm touching the screen but if i could touch these tools i would be touching into the ancient path تو یہ جو tools انسان بناتا ہے یہ tools جو ہیں in a certain sense the instruments that we create کس مقصد کے لیے کہ وہ قدرت سے جو ہم نے حاصل کرنا تھا جیسے وہ اپ نے وہ ایک straw اندر ڈال دیا ہم نے صرف straw نہیں اندر ڈال دیا ہم نے اس straw کو جو ہے نا وہ ایک satellite بنا دیا سو یہ this is the capacity of human creative thinking تو یہ جو tools ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں productive force the capacity of any given society to produce is what marx calls productive forces کس حد تک آپ کی productivity کتنی ہے اب production کیا کر سکتے ہیں اس کو measure کیسے کیا جائے گا gdp میں نہیں measure کر رہے ہیں ہم اس کو measure کر رہے ہیں by the tools that mankind آج کے tools کیا ہیں آج کے نئے tools ہیں chat gpt آج کے نئے tools ہیں social media آج کے نئے tools ہیں ai آج کے نئے tools ہیں 3d printing these are the old tools these are the new tools now the development of these tools means that humanity is moving forward in its understanding of how to change the metabolism between nature and ourselves in such a way that it improves our life so that's how we understand the growth of productive forces by examining the instruments of production ان سب چیزوں کو جب آپ اکٹھا کر لیں یعنی کہ جب آپ relations of production کو اکٹھا کر لیں وہ تعلقات جو ہم نے قائم کیے پیداوار کے عمل میں اور اس کے ساتھ آپ forces of production کو اکٹھا کر لیں یعنی کہ وہ پیداواری قوتیں capacity for production ان سب چیزوں کو ان دونوں کا obviously آپ اس میں قریبی تعلق ہے جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں تو ان چیزوں کو جب آپ اکٹھا کریں گے تو مارکس اس کو لفظ دیتا ہے mode of production یعنی کہ آسان لفظوں میں economics تو the economic system actually is this is what it really is according to within the it's not about it's not about kis کے پاس gdp کتنی ہے you know interest rate کتنا ہے and so on and so forth no it's about the relations we create which are based on the capacity for production and that capacity for production keeps improving and those some total of those relations define our mode of production اب یہ کیا تصویر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نائل کی تصویر ہے اور یہاں پہ ایک فیرو ہے اور اس کے ہاک میں سے پانی نکل رہا ہے کیا ہے اس کی significance اس کی significance یہ ہے کہ Egyptians believed اور ان کا religion بھی یہ تھا کہ فیرو determines the flooding of the نائل flooding of the نائل جو ہے اسی نے خوشحالی پھیلانی جب نائل flood ہوگا تو جو plane ہے اس میں پانی آئے گا جب plane میں پانی آئے گا تو وہاں agriculture possible ہوگا وہ زمین وہ مٹی زرخیز ہوگی تو they didn't know کہ یہ flooding کیوں ہوتی کب ہوتی کسی یہ پتا تھا کہ یہ seasonal ہوتی مگر کیوں کیسے ہوتی یہ کبھی نہیں ہوتی جب نہیں ہوتی کہت پڑ جاتی تو they came to believe that somehow or the other the pharaoh intercedes with the with divine beings above and then somehow he controls or she controls the flooding of the نائل so that was their religion because and it was all centred around the Nile because their life was all centred around the Nile that's what helps us understand Egyptian religion اب تاریخ کا پایا پھر کیسے کھونتا ہے آپ نے Hegel کو پڑا ہے in the last class where he believes that the world spirit has alienated itself into the material world and is getting to know itself and the process of history is the world spirit getting to know itself Marx of course being a materialist will have none of that he says in fact what's happening is labor is the process it's not the world spirit that's making history move forward what is making history move forward labor so labor process and the development of labor process productive forces are and obviously some of our relationships in which society is but do you think at certain points in history not all the time but at some moments in history the social relations of production become outdated and stop the further development of the productive force of and at such points in history that society does not grow further because the social system has more and the whole system has changed and the economic system the social system the political system the whole system everything it changes and when it changes then society journey from جو ڈیلیکٹک ہیگل نے identify کیا تھا مارکس کہتا کہ اس نے جو بات کی ہے بڑی دلچسپ مگر اس نے اس کا cause بتا ہے وہ غلط cause اس کا یہ تزاد بن جاتا ہے یہ تزاد کیسے work out کرتا ہے کیسے history میں اس کی کیا manifestation ہے وہ کہتا ہے it works itself out to the class struggle so what is the class struggle what are classes we have been talking about classes in this class since class began so class is a group of people with a common relationship to the to economic resources جس کو مارکس کہتا ہے means of production ٹھیک ہے موٹا موٹا تو آپ کو سمجھائی گیا یہ فیرو ساب جو اوپر بیٹھے ہیں enjoy کر رہے ہیں سب سے نیچے غلام سلیو جن کے کئی revolts بھی ہوئے سلیو بزاتے خود کا کیا تعلق ہے زمین یا کسی بھی ایک 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 سورس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں وہ کوئی ایک ایک سورس بن سکتے وہ خود ہی ایک 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 رسورس بن گئے انسان تھے مگر اب ایک 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 یہ کرسی ہے اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کرسی میری پروپٹی ہے تو آپ اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ اگر واقعی یہ میری پروپٹی ہوتی بلفرض تو میں اس کو اٹھا کے گھر لے جا سکتا ہوں آپ ابجیکٹ نہیں کریں گے لمز ابجیکٹ نہیں کرے گا میرا دل چاہے تو میں اس پہ بیٹھ ہوں آپ ابجیکٹ نہیں کر سکتے آپ کچھ نہیں کہہ سکتے میرا دل چاہے تو میں کرسی کا ایک ایک بازوں نکال دوں آپ ابجیکٹ نہیں کر سکتے it's my property after all ٹھیک ہے نا میں اس کو الٹا کر دوں سیدھا کر دوں جو مرضی کروں I have complete control over it اور اگر سجاد جو ہے وہ آ کے یہ کرسی اٹھا کے لے جاتا ہے تو سوسائٹی نے ایسے ادارے بنائے ہوئے ہیں جو جا کے اس کو پکڑ کے میری کرسی واپس لیا اب یہ کرسی میں اگر میں کہتا ہوں میری property ہے there's nothing in the chair itself that makes it my property بہت طلب بات یہ chair کا تو کوئی دماغ نہیں ہے chair تو نہیں کہتی I want to be the man's property chair کا کوئی دماغ تو نہیں ہے دماغ کس کا ہے میرا ہے دماغ کس کا ہے آپ کا ہے so actually جب when you treat this chair as my private property پھر بولتا ہوں when you treat this chair then that is a social relationship between you and me like a social contract that you have grown up into because you've grown up into it you don't even realize that it's invisible to you almost بھئی وہ اس کی property ہے بھئی اس کا ہے وہ pencil اس کی ہے you can't take it without her permission یہ آپ کہیں گے اگر میں وہ pencil اٹھا دیں ٹھیک ہے یہ آپ نے کہاں سے سیکھا you can't take it without her permission یہ آپ نے سیکھا اپنی socialization society has brought you up to accept these relations of property the pencil doesn't make it pencil has no quality that makes it private property it's us treating each other in a certain way and agreeing with each other کہ یہ چیزیں اس طرح سے manage کی جائیں گی that makes property what it is property in other words social relations of production is the is is the flip side of property property is just the legal expression of social relations of production اب جیسے property کی سوری جیسے family کی میں نے آپ کو بتایا پوری ایک تاریخ ہے ریاست کی پوری ایک تاریخ ہے family کی پوری تاریخ ہے اسی طرح property کی بھی پوری ایک تاریخ انسانی تعلقات کی جو تاریخ ہے وہی property کی تاریخ ہے کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا property is just the legal expression of relations of production اس تاریخ کو ہم سمجھ سکتے ہیں so classes کیا ہیں پھر classes can also be defined in terms of ownership of property so class is not about owning staff actually class is actually about a relationship between people groups big groups of people not just two people big groups of people جس کی reflux کی نتیجے میں property پیدا there are many different types of property there's a whole history of how properties have developed here is the history one can categorize human history by forms of property that have existed in society ہر society کی ایک جیسی property نہیں تھی یہ نہیں تھا کہ دس ہزار سال پہلے private property capitalist private property پیدا ہوئی اور ابھی تک exist کر رہی جس طرح کچھ economist سوچتے ہیں کہ capitalism has always existed no that's totally wrong incorrect اس سے پہلے تو feudalism تھا capitalism کیا سے ہو سکتا ہے اور feudalism کے اندر property relations بالکل اور تھے اور اس سے پہلے slave society تھی اور اس میں property relations اور تھے اور اس سے پہلے ایک اور society تھی اس کو وہ asiatic mode of production کہتا ہے اور اس سے پہلے ایک society تھی جہاں property تھی نہیں تو property کی اپنی تاریخ ہے اور یہ جو property کی تاریخ ہے وہ درحقیقت انسانی تعلقات کی تاریخ ہے کہ how human relations have changed over time وہ structure of society کی پوری تاریخ ہے each of these distinct forms of property accord to a different set of productive forces and relations of production that is a distinct mode of production یعنی کہ اگر اب میں دیکھوں کہ property کی کیا development تاریخ ہے اور اس کو مختلف ادوار کے اندر تقسیم کرنے میں کامیاب ہو جاؤں جس میں ایک kind of property ایک stage of society میں dominate کرتی تو actually میں پوری انسانی تاریخ کے مختلف economic systems کو describe کر سکتا ہوں explain کر سکتا ہوں and that is exactly what marx does he says each of these modes of production have a unique arrangement of classes each of these modes of production has a unique arrangement obviously of has a unique set of productive forces and each of these modes of production یعنی economic systems has distinct forces of production یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں جیسے آپ سمجھ گئے ہیں تو کونسی ہیں وہ پھر کونسی stages of history ہیں وہ کہتا ہے جی پہلے ہاں stage ہے primitive communism دوسرا ہے asiatic mode of production تیسرا ہے ancient چوتھا فیوڈل اور پانچوہ جس میں ہم اس وقت کہتا ہے وہ ہے capitalist mode of production آپ ان کو economic systems کہہ لیں motor production کہہ لیں بات ایک ہی ہے آپ ادھر سے پکڑ لیں یا ادھر سے پکڑ لیں same difference now let's have a look at primitive communism in this period humanity lived mainly only for subsystem ابھی اتنی پیداوار کی capacity ہی نہیں پیدا ہوئی labor اتنا productive ہی نہیں ہے کہ آپ بڑی کوئی زائد پیداوار کر سکے بڑی کوئی سرپلس پیداوار کر سکے مجھیں کرنے ہوں وغیرہ وغیرہ no people are very poor they live through hunting and gathering mainly there is no property as such tribes exist کرتی ہیں زمین کسی کی کسی کی property نہیں ہے بس قدرت ہے اس میں وہ وہ بھی exist کرتے ہیں جیسے اور لوگ exist مطلب اور tribes exist کرتے ہیں وہ بھی exist کرتے ہیں وہ hunt کرتے ہیں gather کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں مگر کوئی property نہیں اور shocking بات یہ ہے کہ پیٹریارکی بھی نہیں ہے پیٹریارکی جو ہے بات میں جا کے develop ہوتی ہے یعنی کہ مرد اور عورت کے درمیان اگرچہ sexual division of labor ہے مگر یہ نہیں ہے کہ اس sexual division of labor کے نتیجے میں عورت کا status inferior ہوتی that's not status ان کا tribe کے اندر بہت elevated ہے society is made up of tribes اور اس میں hierarchy بھی ہے leadership بھی ہے یہ نہیں کہ سارے اس sense پہ برابر ہیں property نہیں ہیں classes نہیں ہیں مگر hierarchy اس دوسری والی ہیں بڑوں کی بات مانی جاتی ہے چھوٹے جو ہیں وہ چھنارتے کرتے رہتے but leaders did not own economic resources they did not own them ان کی property نہیں تھی زمیر ان کی ملکیت نہیں تھی hence they are not a ruling class اور tribe کے اپنے mechanisms ہوں گے کہ وہ اپنے leaders کو کسا سے change کر سکتا ہے for example many tribes had women leaders in war they used to offer have male leaders but in peace time they had women leaders it's a very ordinary thing for those primitive tribes this period lasted up till the agricultural revolution جو آج سے تقریباً 10,000 سال پہلے ہوا agricultural revolution نے خواتین کی جو position اس کو تباہ کر دیا agricultural revolution نے پہلی دفعہ classes پیدا کی rich and poor اتنے بڑے level پہ produce کیا اس میں جو rich and poor ہے نا وہ rich اور poor اے کی ہیں کوئی فرقی نہیں ہے ان کی دولت کیا rich and poor پیدا کی کلاسز پیدا کی ایک رولنگ کلاس پیدا کی agriculture revolution نے پہلی دفعہ ریاستیں باقاعدہ پیدا کی agricultural revolution نے پہلی دفعہ civilization پیدا کی جس کو انتہذیب کیا اور civilization جو ہے وہ خواتین کے لیے اور غلاموں کے لیے غریبوں کے لیے محکوموں کے لیے بہت ہی ان کی صحت کے لیے ناسازگار ثابت ہوئی اب here is جب agriculture revolution ہوا تو سب سے پہلے آپ جانتے ہیں بھی agricultural revolution اراک میں ہوا جو علاقہ آج اراک ہے اس میں ایک area جس کو ہم کہتے ہیں the fertile crescent یہاں پہ mesopotamia is the word that the Greeks use یہاں پہ یہ شروع ہوا یہ اس کی recreation ہے mesopotamian civilization کی tiger river and the other river جو ہے euphorates وغیرہ tigers and euphorates جو ہیں they are the two rivers اسی لیے the land of two rivers is known as mesopotamia so this is probably the oldest civilization that humanity knows about صرف ایک اور civilization Turkey کے اندر ایک جگہ ہے that is as old as the mesopotamian civilization but this is the oldest we know so ہر چیز جو ہم جانتے ہیں جو human inventions ہوئی ہیں early human inventions خاص طور پہ ان میں سے جو majority inventions ہیں وہ انہوں نے کی ہے اراکیوں نے کی ہے مثال کے طور پہ یہ جو آپ 60 seconds والا سارا سلسلہ ہے یہ بھی انہوں نے بنایا اگر 100 seconds بنا لیتے تو time کتنا آسان ہو جاتا figure out کرنا مگر انہوں نے clockwood کی division انہوں نے کی یہ جو astrology ہم کرتے ہیں کہ وہ یہ جیمینا ہے تو اس کی personality اس طرح سے ہوگی اور یہ لیو ہے اور یہ فلانہ ہے یہ سب انہوں نے کیا یہ ستارے سیاروں کی mapping انہوں نے سب سے پہلے کی اس کی basis پہ انہوں نے پورا ایک solar calendar اور یہ بہت ساری چیزیں انہوں نے بنائی they are really the first inventors of many many different things probably the first inventors of the earliest religions that we know about as well the earliest religions that we know اور اسی کے ساتھ ایجپٹ one of the oldest civilisations babylonian civilisation کے ساتھ you know egyptian civilisation extremely ancient civilisation extremely ancient the oldest religions in the world اب تو obviously وہ جو فیرونوں کا religion ختم ہو گیا انہ کی اپنی civilisation اور of course انڈیا کی civilisation یہ مہینجو دارو ہڑپا جو ہماری indus valley civilisation these are the oldest civilisation in history یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یورپ کے اندر لوگ نہیں تھے لوگ تھے مگر ان کی civilisation نہیں تھی ان کی cities نہیں تھی ان کا agriculture نہیں تھا ان کی archaeologists یہ کہتے monumental architecture نہیں تھا یہ ان کی term ہے in fact کہ جب monumental architecture بننا شروع ہو جائے گا تو ہم کہیں کہ انسان کی تہذیب نے ایک certain stage reach کر لیا so anyway these are the earliest it led to the creation of the earliest cities سب سے پرانے شہر اسی region of the world کے اندر ہیں اراک کے اندر ایجپ کے اندر فلسطین کے اندر oldest cities in the world turkey وغیرہ کے کچھ علاقوں کے اندر اور پھر obviously مہینجدار اور اپنچین وغیرہ یہ وہ and it also led to the creation of the oldest states in the world states سے مطلب یہ ریاست ہیں kingdom king بادشاہت وغیرہ تصور جو ہے وہ یہاں پہ ہمیں ملتا epic of Gilgamesh جو سب سے پرانی داستان ہے جو ہمیں ثابت شکل میں ملی ہے اور that goes back 5000 years it's the oldest piece of literature and it's all about this king named Gilgamesh who was chasing after eternity in life کہ میں کبھی میری موت نہ ہو and so on so forth and he comes from this very important city Urq etc اس کی پوری کہانی بہت دلچسپ ہے تو پہلی ریاستیں پیدا ہوں اور patriarchy بھی یہاں سے شروع ہوتی ہے in the cities and after the agriculture revolution یہاں سے پھر ایک نیا تصور پیدا ہوتا ہے کہ عورت مرد کنتر ہے and so on ناقص الاقل ہے and the rest of it it was based on collective ruling class over tribal commune اس سے مراد یہ ہے کہ یہ زمین جو ہے یہ ہماری tribe کی زمین یعنی ابھی ایک بندہ زمین کو نہیں اون کر رہا tribe ہی زمین کو اون کر رہی ہے مگر دوسری tribe کو زمین سے کہہ رہی ہے کہ آپ کی ملکیت نہیں ہو سو what is this collective private ownership دونوں یعنی کہ ownership جو زمین ہے وہ private property sense میں ہے کہ آپ کی tribe کا بندہ یہاں کے کھیتی باڑے نہیں کر سکتا مگر اس sense میں وہ private نہیں ہے کہ وہ پوری tribe کو belong اور وہ دوسری tribe سے کام کروا کے کیا لیتے تھے مار they would extract surplus ٹھیک ہے so this developed later into what we know as the caste system کیا ہے کہ ایک caste ہے وہ dominate کرتی ہے دوسری caste اس کے لئے کام کرتی ہے دوسری caste جو ہے وہ access نہیں کر سکتی to the economic resources without the permission of the ruling caste whatever that is وہ شاتری ہو یا وہ برہمن ہو یا جو مرضی وہ جو شودر سکو لیتی ہے اپنا کھلا منا یہ ہے وہ asiatic mode of production دوسرا then we talk about he talks about ancient society ancient society سے مطلب یہ ہے ancient ویسے تو broadly آپ کہیں کوئی بھی society ہو سکتی ancient مگر what what European language میں اور مارکس کے پیریڈ کی زبان میں جب وہ ancient society کا بولتے ان سے ان کی مراد ہوتی greece اور rome greco roman civilization کی وہ بارکہ so began with the first states of greece جو کہ 6th century bc e میں ہوئے آپ نے بھی پڑے reached its highest point with the development of rome یہ ایتھنس ہے یہ ایتھنس کے پرانے ایتھنس کے remains ہیں اور یہ روم ہے اور یہ روم coliseum next in the line of the progress etc that we see this rested on slavery and also on patriarch So patriarchy کا لفظ بھی basically یہ سے نکلتا ہے کیونکہ patriarch is a latin word اور slavery آپ کو میں کافی تفصیل میں بتا چکا ہوں کہ Greece کے اندر بھی جو غلام تھے ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی اور Rome کے اندر بھی روم تو پوری ریاستی کی wealth اور مقصد یہ تھا کہ وہ دوسروں کو غلام بنے So quite literally these people were owned by other people So this is an ancient mode of production پھر اس کے بعد ہم دیکھتے جب رومن سیولیزیشن جو ہے وہ باربیریانز نے defeat کی western رومن empire eastern تو چلتا رہا مگر western رومن empire collapse ہو گیا تو اس کے اندر کیا ہے وہ 5th century سے آگے develop ہوتی 9th century تک جا کے it really flowers and blooms into its into its full form and that is called feudal society یہ تقریباً اس کی بھی یہ ہزار سال زندگی ہے یہ 5th century سے لے کے سول سدی سن تک چلتی رہے تو آپ دیکھیں یہ جو economic systems تاریخ جو couple of hundred years ہوتی ہے ٹھیک ہے empires کی بھی and so on مگر even an empire can last very long time مگر جو economic systems ہیں ان کی اکثر تاریخ ہوتی وہ thousands of years میں اور کئی ریاستیں اس میں بنتی ہیں اور ٹوٹتی ہیں دیکھو دو important ریاستیں میں نے آپ پہلے بتایا can see about eleven hundred year ایک mode of production اور وہ جو پچھلا والا تھا یہ تو اس سے بھی پرانا ہے یہ تو مطلب ہے کہ it goes back all the way to like as I told you like 7000 years 8000 years etc پرانا ہے thousands of years feudalism کیا ہے it rested on the institution of serfdom دیکھو جیسے پہلے کو دبالیتی تھی دوسرے والا سسٹم آیا تو اس میں ایک کچھ لوگوں نے دوسرے لوگوں کو as property own کرنا شروع کر دیا ملکیت خرید ممکن ہو گئی اب تیسرا سسٹم آیا ہے اس کو کہتے serfdom serfdom میں یہ ہے کہ سرf ہے وہ بیعت کرے گا کہہ ہاں جی you are my lord to the lord vessel would pay rent to the lord lord owned the land as private property but serf is considered part of the land یعنی serf اگر ایک تو feudal lords اپنی زمین بیچتے نہیں تھے کیونکہ کیوں بیچیں after all ان کا سارا status ہی زمین سے جڑا ہوا ہے مگر جو زمین ہے in a certain sense اس زمین جو میرا estate ہے اس پہ مختلف pin ہے وہ کوئی یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کسی کو ہوں تو فائر باہر چلا جا نہیں they are part and tied to the land they are part of the estate they are like جس درخت ہوگا رہا ہے ویسی ایک village ہے بس یہ اس ہی طرح ہی ہیں کٹھے ہی ہیں دون چیز اور اگر کوئی سرف بھاگ کے چلا جاتا کسی اور جگہ پہ تو وہاں سے فیوڈر لارڈ اس کو پیٹھ کے مجھے پرس واپس بھی بھیج دے لینڈ لارڈ سرف گلڈ اور جنی ماسٹر اپرینٹس یہ رورل ایریاز میں ریلیشنشپ تھا اور گلڈ ماسٹر اور جنیمن اور اپرینٹس کا ایرون ایریاز میں ریلیشنشپ اور یہاں پہ اس پورے پیریڈ آف اسٹری میں کیا چیز ڈومینیٹ کرتی ہے کرسٹینٹی اور یہ زیادہ سسٹم یورپ کے اندر تھا یہ بھول گیا آپ کو بتانا کہ یہاں پہ جو آئیڈیاز ڈومینیٹ کرتے تھے اس کو ہم پیگنیزم کہتے اور یہاں پہ بھی اور مختلف ریلیجنز تھے جو ختم ہو چکے ایلیمنیٹ ہو چکے اب یورپ میں سولوی صدی کے بعد ایک نیا نظام پیدا ہوتا ہے جس کو ہم کیاپیٹلزم کہتے ہیں اور یہ پوری دنیا کے اندر پھیل گیا اس کی اپنی تاریخ تقریباً پانچ سو سال ہو چکی ہے نا جی اور ایک طرف سرمایہ ہے دوسری طرف ایمپلوئی ہے جس کو آپ خرید تے ہیں غلام کتنا وہ ہے مگر غلام کو آپ ساری زندگی خرید لیتے تھے اس میں مسئلے بن جاتے تھے ساری زندگی خرید لیا اگر مر گیا تو انہیں سوچا غلام کو ساری زندگی نہیں خرید لوں گا ایک مہینے کے لیے خرید لوں گا ایک دھاڑی کے لیے خرید لوں گا and so on تو ہے یہ بھی ایک قسم کی غلامی مگر محدود مدد تک تھے ہے your period of enslavement to the capitalist is predefined surplus accumulation occurs through profit and interest and rent تین شکلیں اس کے اندر جو زائد پیدا وہ ہمیں نظر آتی it is unpaid labor of the working class میں اس کی economic details میں نہیں جاتا مگر مختصر یہ کہ جو laborer ہے وہ اس کو پیدا کرنے میں جو وسائل استعمال ہوتے وہ اس کی value ہوتی جس کو labor power کہتے مگر جو value labor power create کرتی اس سے بہت زیادہ ہوتی اور ان دونوں کے درمیان جو difference پیدا ہوتا ہے وہ آپ کی سرمایہ دار کی کا منافع ہوتی ہے وہ منافع کی شکل بھی اختیار کر سکتی ہے وہ سود کی شکل بھی اختیار کر سکتی ہے اور وہ قرائے کی شکل بھی تین وں پیریٹ یہ دونوں ڈاکٹرن سائیڈ بائی سائیڈ چلتی رہتی یہ اس کی ڈومینیٹ ایڈیالوجی کوئی ریلیجن نہیں ہے ڈومینیٹ ایڈیالوجی نیشنلزم اور لیبری ڈیموکر پیریٹ کے دور اور مارکس کہتا ہے this is the final stage بہت ہوگی اس کے بعد پرائیویٹ پروپٹی ختم ہو جائے گی اور ایک نیا دور تاریخ کا شروع ہو جائے گا جس میں کلاس بائی کلاس ختم ہو جائے گا کیوں کیونکہ تیکنالوجی اتنی ڈیویلپ ہو گئی یہ سوشل آئیز لیبر اتنا ڈیویلپ ہو گیا کہ اس کے بعد اب جو سٹیج آئے گا وہ سوشل کا ہوگی اب اس کو میں تھوڑی تیر بعد میں cover کرتا مگر question یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح آپ نے بھی پوچھا کہ ایک society سے دوسری society میں کیسے transformation کیسے ہوتی ہے تو ایک بات تو سمجھنے کی یہ بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی آگ چھپک سے نہیں ہوتی اس میں بھی time لگتا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ جس کے اندر transition ہو رہی ہو from slave society to feudal society or from feudal society to capitalist society capital society overnight تو نہیں پیدا ہوئی 1789 آپ نے پڑا french revolution ہوئی اس روکر بھی یہ معملا چل رہا ہے ٹھیک ہے so there's a period of history in which it occurs but in ہو گیا in each of these class societies there is a constant political struggle between the haves and the have not یہ دیکھیں یہ mesopotamian civilization babylonian civilization کی تصویر ہے یہ haves ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے بندے جو پہنے میں سونے کی ہیں کپڑے بھی بڑے اس سے اچھے ہیں اور یہ have not ہیں most likely پادری کے پیچھے temple میں جا رہے جائے اور ساتھ ان کو indoctrinate بھی کریں کہ مردو کتنا great god ہے مگر یہ have not کی لڑائی ہر society میں آپ کو مارکز کہتا ہے یہ نہیں کہ have not جیتے ہیں کبھی have not جیتے ہیں اکثر تو have not تو بہت ہی کم جیتے مگر لڑائی نظر آتے کیونکہ جو بھی مندہ غریب ہے وہ کوشش تو کرے گا کہ میرے حالات بہتر ہو جائیں اور وہ کوشش اس کی تب ہی کامیاب ہوگی جب یا تو چلاکی کر کے امیروں میں گز جائے گا یا پھر لوگوں کو کٹھا کر کے کوئی اپنے حق لے گا امیروں سے جو کہ پھر اس کو بینیفٹ کر دیں تو یہ have or have not کی لڑائی جادری ہے this class struggle this structure and struggle shapes the main contours of their ideology politics culture and the form of the state کہ جس قسم کی ریاست بنتی ہے depends on this class structure and the struggle of various class اس کی میں illustration ابھی آپ دھوں گا مگر اور اس کو کسی انہوالے سے کنٹرول کرنا ہی سب سے بڑا government اور state اور ruling class کے لیے مسئلہ ہوتا اور issue ہوتا ہے اور اسی پہ اکثر ویشتر وہ سوچ بیچار بھی کر رہے ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جو اکانومی کے اندر کی وجہ سے conflict ہو رہا ہے وہ politics کے اندر کسی نہ کسی حوالے سے manage کرنا ہے اب جو بڑی بڑی ڈیبیٹ ہم نے دیکھی کئی لوگ ہم نے دیکھے آئے اور گئے آؤں ذرا ان کی چھوٹی سی سمری کرتے ہیں مثال طور پر گریکس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ دو بڑے سپول سفور ایک وہ تھے جو کہتے اثینین ڈیموکریسی ڈیموکریسی کو بڑا اچھا سمجھ دیتے اور دوسری طرف وہ تھے جو کہتے تھے سپارٹن ایرسٹوکریسی بڑی اچھی ہے سپارٹا کا سسٹم بڑا ٹھیک چل رہا ہے یاد ہے آپ نے سب پڑھا اس کے بارے میں اور پھر فلوسفرز is the best یہ پلیٹو آئی ایرسٹوٹل ہے مگر پھر ایرسٹوٹل نے کہ چلو تھوڑا سب مکس کر لوں نا سٹیبیلیٹی کے لئے ضروری ہے ڈیموکریٹک ریولوشن کو روکنے کے لئے کیا ہے یہ جو غریب ترین لوگ ہیں وہ نہیں اس میں مگر دو کلاس ایک ایرسٹوکریسی ہے اور ایک طرف ڈیموز ہیں ڈیموز کون لوگ ہیں میلز گریک میلز ان کے درمیان اور وہ اکثر روورز ہوتے تھے آپ کو پتا ہوگا ان شپس میں جو ایتھنز کی نیوی تھی اور ایرسٹوکریسی کی لڑائی ہے ایرسٹوکریسی کون ہے وہ سلیو ہولڈنگ اور zون کلاس ان دونوں کی لڑائی کو منج کرنا اور آپ نے آپ کو پوری ہسٹری ٹریس کر کے دکھائی آپ کو کیا معاملہ تھا کیا اسی طرح جب ہم رومنز کی بات کرتے ہیں تو اس میں مین ڈیبیٹ کیا ہے مین ڈیبیٹ ہے کہ ایک طرف سسرو بھائی جان ہے وہ کہتے ہیں رومن ریپبلک سے بہتر چیز ہی نہیں آج پیدا ہوئی اور دوسرے طرف جو جو جولیس سیزر اور اس کے فالورز جنہوں نے ایک رومن ایمپائر بنایا یہ ایمپائر اب ایمپائر اس میں کون کس چیز کو ریپریزنٹ کرتا ہے غور کریں غور اب یہ کریں کہ جو سسروں کے بیلی ہیں دوست ہیں دوست آباب ہیں وہ ہیں جو سینیٹوریل کلاس جس کو اپٹومیٹس کہا جاتا ہے جو کہ اس رومن سیولیزیشن کی پرانی اور امیر ترین فیملی اور جو ایمپرر ہے اس کا جو سوشل بیس سپورٹ ہے وہ ان میں نہیں ہے سینیٹوریل کلاس پھر میڈیویل پیریڈ شروع ہوتا اور اس میں کیا بڑی ڈیبیٹ ہے چرچ اور سٹیٹ کے بارے چرچ کی پاور کیا ہے چرچ بزار خود ایک بہت بڑی لینڈ لارڈ ہے بہت بڑی فیوڈر لارڈ ہے اور سٹیٹ پر بنیاد رکھتا ہے سٹیٹ اسے ایک الیدہ ان کا ذکر آتا ہے کہ توماس منزر آگیا اس نے کہا کہ انہابیپٹس آگیا مگر جنرلی جو ڈیبیٹ ہیں جس کو ہم پولیٹیکل ڈیبیٹ کہہ رہے ہیں وہ ان کلاسز کے درمیان ڈیبیٹ سو ڈیبیٹ can be between the اپر کلاس and the working کلاس it can also be between the اپر کلاس and the اپر اب کیا ڈیبیٹ ہو رہی ہے democracy versus liberty equality versus liberty democratic principle تو ہر بندہ democracy کی بھی بات کرتا ہے مگر at the same time وہ کہتا ہے نی equality نہیں پیدا کریں وہ آپ نے پڑھ لیا کہ پہلے period کے اندر جب بوجوازی بڑھ رہی ہے as a power تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے بادشاہ کو ہٹاؤ چرچ کو ہٹاؤ وغیرہ 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 اور روسو بھی جنرل ویل آگئی بس بلے بلے ہو گئی مگر جیسے وہ کامیاب ہوتے ہیں جیسے 19th سنچری شروع ہوتی فرنس ریولیویشن ختم ہوتا تو ایڈمن برک بھی آ جاتا ہے اس کے اوپر سے جیس میل کہنا شروع کر دی تیرنی of the majority مسئلہ ہے تو کھویل آ جاتا ہے وہ کہتا ہاں یہ majority کو کسی طرح سے بچ کے رہنا ہے وغیرہ 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 so the whole emphasis now changes and the whole debate becomes of democracy not and liberty but versus liberty آج بھی آپ دیکھیں کہ یہی debate بار 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 چل and this also reflects obviously different classes and class into so young Karl Marx here i thought i'd give you a picture what is the role of ideas in this whole scenario class rule is justified and managed through ideology اگر ہر بندے کی وغر مجھے ڈنڈائے چلانا پڑے تو یہ بہت expensive مشکل process ہے اگر میں چار لوگ کو convince کر لوں کہ slavery بڑا اچھا نظام ہے تو کام بہتر چل جائے گا آسان ہو جائے گا تو پھر میں ایسے اگر میں ایک slave owner ہوں تو میں ایسے لوگوں کو hire کروں گا کچھ پیسے دے دوں گا کہ جو لوگوں کو یہ convince کرتے پھر the dominance of that ruling class اب رومن پیریٹ میں آپ دیکھیں یا گریک پیریٹ میں آپ دیکھیں کتنے رائٹرز آپ کو ملے جنہ نے کہ slavery unnatural ساروں نے کہ natural ہے ساروں نے کہ natural ہے کہ نہیں dominant ideas بڑے thinkers اس پیریٹ کے سارے slavery کو naturalize کر ٹھیک ہے the class struggle is fought out طبول کرنی تو وہ یہ کہیں کہ یہ جو سارا framework آپ نے بنایا ہے غلامی کے حوالے سے بکواس ہے man is everywhere born free and condemned into chains right or something like that slavery is unnatural so role of ideology یہ جو authors آپ پڑھ رہے ہیں یہ جو مختلف لوگ آپ پڑھ رہے ہیں ان کا role کیا ہے to manage the class conflict اگر ان کو غلاموں سے مسئلہ ہے تو وہ ادھر لکھیں گے کہ یہ غلام ہو ایسے نہیں یہ نظام ٹھیک ہے اگر ان کو optimist سے مسئلہ ہے senatorial class سے مسئلہ ہے چرچ سے مسئلہ ہے ارسٹوکریسی سے مسئلہ ہے جس بھی مسئلہ ہے وہ جو کانٹریڈکشن ہیں جو ملہ کہتا ہے states basically are instruments of class rule وہ حکمرانی کی tools ہیں organizations ہیں to ایک طبقہ جو ہے وہ dominate کرے یہ میں نے babylonian image ڈالنے کی کوشش کی ہے پیچھ وہ construct ہو رہا ہے ان کا temple marx کہتا ہے all states dictate to society in that sense all states are dictatorships even ones that hold elections they are in control of society they determine the direction of society they dictate to society کہ کس طرف جانا ٹھیک ہے جس طرح میں آپ کو dictate کر رہا ہوں کہ marx کیا کہ رہا ہے وہ کہتا ہے states dictate کرتی ہیں society کو کہ society نے کس طرف جانا ہے in that sense کوئی ریاست نہیں ہو سکتی marx کے نکتہ نظر میں جو کہ slave owning class تھی تو انہوں نے اپنی ریاست بنائی اور غلاموں کو حاصل کرنے کے لئے اور جو ان کے پاس غلام تھے ان کو دمانے کے لئے سپارٹیکس اور اس کے ساتھ جو غلام ابر پڑے ان کو چکرانے کے لئے جب فیوڈل سٹیٹ تھی اور سوسائیٹی تھی تو اس وقت اس ریاست سوسائیٹی پیدا ہوئی تو ریاستوں کا کام تھا ریاستوں کا کام یہ تھا کہ ہم نے جو اپنے پروڈکس بنانے ہیں ان کے لئے راو مٹیریلز بھی ہمیں ملے اس کے لئے لیبر پاور بھی ہمیں ملے ہمارا نظام مستحقم ہو اور اس سوسائیٹی کے اندر اور اس گلوب کے اندر اس کو کچھ چیلنج نہ کرے سو یہ جو اسٹوریکل ڈیبیٹس بیٹوین ایمپائر اور ریپبلک اور یہ ساری آپ نے پڑھی یہ ایک لیول پہ محدود قسم کی ڈیبیٹس مارکس کہہ رہا ہے ان کے پیچھے جو تفقات ان کو سمجھ نہ ہوگا to understand the ڈیبیٹ and I اس بندے نے اپنے ہی آئیڈیا کو کانٹریڈ کر دی تو کو جو ہے وہ امریکنز کو برا بھلا کہتا ہے کہ غلامی نہیں کرو اور خود فرانس کی غلامی کو سپورٹ کر رہو تو آپ کو لگے گا ہر بندہ ہیپوکریٹ ہے اور آپ کا فریمور کی بن جائے کہ جو جو کی بات کر تو وہ جمہوریت کی بات کر جب اس طبقے کے فیور میں ہوتی ہے جمہوریت کی بات نہ کر تو وہ کہتے ایک والیٹی ختم کر دیں گے تو اس کیلئے خرم کر دیں گے رہاست موڈرن دیموکریسٹک سٹیٹ سٹیٹ دیر فور ریپرزن دی کلاس رول کیلس کلاس انہوں نے اپنے کنٹرول میں رکھ وہ آپ کو انفرمیشن ہی وہ دیں گے جس میں کہ آپ جو چوئیسز کریں گے وہ پہلے ہی پری اس کو محدود کر دیا گیا ہوگا ان میں سے چوز کر دیموکریسٹک پارٹی جو ہے وہ آپ کی حقوق سلب کرے تیسری پارٹی کو نہیں ہم نے آنے دیں اور اگر بھرنی سینڈ زیادہ شور کرتا تو اس کو بھی کسی درہ مجبور کریں گے کہ اسی فریمبر کے اندر بھائی جان آپ لے رہے نا اگر آپ اس میں اور بلچسپ بھی رکھتے تو آپ thought control in a democratic society manufacturing consent by نورم چومسکی اور بہت اس طرح کے کرس نئے technology کے ساتھ بھی اور نئے تعلقات اس technology کے ساتھ جو بننے ہیں وہ لوگ کہیں گے کہ نی نی یار society ایسے نہیں ہونی چیز جس طرح آپ ایک capitalist society بنانی اب وہ لڑیں گے وہ تو لڑیں گے تو پھر ان کے خلاب بغاوت ہوگی انقلاب ہوگی لڑائی ہوگی چکڑا ہوگا وغیرہ وغیرہ اور انقلاب بھی ہوگی اور اس میں مارو ماری بھی ہوگی اور خون خراب بھی ہوگا اور ان سو آن جو آپ نے ساری تاریخ پڑھی اگر فیوڈل بادشاہ کو آپ نے ہٹا لیا اور اس کی جگہ آپ وہ رومن ریپبلک والی ساری قانی کسہ کا نہیں واپس لے کے آ گئے کہ یار جیسے روم میں تھا وہ ٹھیک تھا تو کیا ہوگا کہ فیوڈل سٹیٹس جو ہیں وہ آپ سے زیادہ ایڈوانسٹ ہوں گے جب وہ زیادہ ایڈوانسٹ ہوں گے آپ سے تو آپ کو ملیٹیرلی کونکر کر لیں گے آپ کو ختم کر دیں جس رہ لے آئے تو دس بیس زار بندوں سے وہ لاکھ بندے کو ڈیفیٹ کر لے کیسے یہ نہیں کہ وہ زیادہ بہادر تھے مندوق سے فائر آم سے اب وہ فائر آم کے پیچھے پوری ایک 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 اس کی میٹل کی کنسٹرکشن اس کی ووڈ کی کنسٹرکشن اس کی بولٹ کی کنسٹرکشن ہے اس کی گن پاوڈر کی کنسٹرکشن ہے یہ پوری ایک 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 نیزہ نیزہ کی نوک ہے وہ اس کی میلٹری امریکہ کو دیکھ لوں why does امریکہ ڈومینیٹ doesn't dominate because its soldiers are braver but because the ایک 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 بھی لیں کسی ایک ایک ریاست کو ریاست mistakes کر لیتی ہار جاتی ہو جاتا ہے مگر اگر آپ اس کو ایک نیزہ کر سکیں گے تو آپ اپنا نیا نظام نہیں لاز سرمایہ داری نظام میں آخر میں جو کانٹر دیکشن سے مارکس کہتا ہے اس سے سوشلزم پیدا ہونے لگا ہے capitalism has created vast productive forces based on the socialization of labor but the relations of production is a fetter on the further development of humanity اب انسان مزید آگے نہیں بڑھ پاڑا ایک level پہ روک گیا جو potentiality ہے انسان کے اندر آگے بڑھنے کی وہ سرمایہ داری نظام نے جس نے پہلے develop کی اب اسی نے روک دی کی سے روک دی ہے کہ ایک طرف آپ دیکھیں top 1% controls nearly half of the world's wealth اور وہ کہہ رہا ہے 1% والا it's still not enough ہمیں اور چاہیے ٹھیک ہے so capitalism causes the growth of the proletariat یہ دیکھو کتنے لوگ یہاں پہ بیٹھیں ایک بندہ بڑھتی جاتی بڑھتی جاتی جو فیکٹری ورکرز اور جو capitalism کے ویج ورکرز ہیں وہ بڑھتے جاتے ہیں the proletariat is not only exploited but vast inequality continues to grow globally ابھی میں ایک لیکچے سن رہا تھا جس میں اپتا رہا تھا کہ capitalism جب شروع ہوا تھا تو جو سب سے advanced country رمیان بھی گیم پڑھتا جا رہا اور مزید energy production makes their lives extremely precarious energy production کیا ہے کہ لو جی وہ economic crisis آیا آپ پتا نہیں دس ملین بندہ آنے پلوئے ہو گیا لو جی کوویڈ کا مسئلہ آیا منیجی نہیں ہو رہا جی بندے مری جا رہے مری جا رہے اب سماغ پاکستان کو دیکھ لو کیسی stagnation میں آپ لو گرو آپ کر رہے چیک کیا آپ نے گرو ہی نہیں کر رہے پیچھے کتھر جا رہے اور کوئی اور hopelessness ہی پیدا ہو گئی ہے اس سے زیادہ stagnation کی کیا نشانی ہو سکتے اور یہ سب اس وجہ سے نہیں ہے کہ پاکستان ہی نہیں ہے یا کر نہیں سکتا مگر نظام کی وجہ سے اتنا خراب ہے لاکھ لاکھ بندہ جو ہے آٹھ آٹھ لاکھ بندہ جو ہم چھوڑ کے ہر سال چلا جاتے ہی ایمپلویمنٹ ہی نہیں کیسی عجیب سی بات ہے work needs to be done streets need to be cleaned smog needs to be cleaned children need to be educated health care needs to be provided you know food needs to be provided work needs to be done we have the labor to do all that work and yet we can't do it instead we have too much labor you can can it can do can do you can count the number of things that you could do if you had the power to make Pakistan better I'm sure in like 10 minutes you will count like maybe two dozen things تار خراب میں ان کو ٹھیک کراؤں گا پانی سہی کراؤں گا سڑک پہ چلتے ہوئی آپ ایک لاکھ کام بتا سکیں گے کہ میں ٹھیک کرنے وائے اور obviously ہر کام کو کسی نے کرنا نہ آکے ٹھیک ہے اس کے لئے بندہ ہی بندہ ہے کام نہیں کیوں نہیں ہوتا نظام بھوشوہ رزیسٹنس اب ان کی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف ان کی ڈکٹیٹرشپ مگر فرق یہ ڈکٹیٹرشپ مجورٹی کی جیسے میں آپ کہہ چکا ہر ریاست مارکس کے لئے ڈکٹیٹرشپ ہی ہے مگر فرق یہ ہے کہ یہ مجورٹی پر بنیاد رکھتی ہے وہ ایک چھوٹی سی بھوشوہ رزیسٹنس یعنی کیپٹلیس کے خلاف استعمال کی جائے اب کیونکہ کیپٹلیس کلاس نے پروڈکشن کے پروسس کو یونیفائی کر دی ہے سوشلائز کر دی گلوبل کیپٹلیس چینز بنا دی ہیں تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی چار ٹولز نکال کے گھر چلے جہر کے 3D پرنٹر سے نکلے گا تو اب وہ 3D پرنٹر کو گھر لی جا سکتا مگر جو پروسس پروڈکشن ہے وہ الیدہ چیزیں نہیں پروڈیوس ہوتی سپلائی چین ہے پوری اور وہ گلوبل ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک ایسی سوسائیٹی بنانی پڑے گی جس میں پرائیویٹ پروپٹی نہیں ہوگی بلکہ ایک سینس میں کلیکٹیو کوپریٹیو پروپٹی ہوگی اور آہستہ آہستہ یہ سوسائیٹی جس کو میں سوشلزم کہہ رہا ہوں جب یہ کومیونیس سوسائیٹی بنے گی تو رپریسی آم 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 جب لوگ یہ hope کریں گے یا کوئی actively یہ کوشش کر رہا ہوگا کہ capitalism واپس آ جائے the sexual division of labor will also be finished which will end patriarchy already آپ دیکھیں in the last hundred hundred and fifty odd years جو traditional male affairs تھے کہ یہ مردوں کا کام ہے اس میں already عورتیں آگئی ہیں اور اس پوری سسٹم کو capitalism کی وجہ سے ہی چینج کرنا شروع کر دیا socialism کی وجہ سے یہ process accelerate ہو جائے گا اور پھر کسی ایک سیکس کا یہ کام نہیں ہوگا مخصوص کام نہیں ہو ای مان can be an architect or an engineer or something else a man can also look after children and take care of household work it's not that men will now take after household work and women will do the other stuff neither is it the case that women will continue to do household work and men will do all the outside of house work یہ سارا division of labor ہی change ہو جائے اور مزید ہوتا چلا جائے اور division of mental and manual labor بھی ختم ہو جائے جس کے اندر intellectuals ہیں چھا کے بیٹھے میں تیمور ایمان کی طرح اس آخر ختم کرو یہ کرو وہ کرو یہ بھی سارا ختم ہوگا جو manual laborer ہے وہ بھی intellectual level پر آس سکے گا جو intellectual ہے وہ بھی فخر کرے گا کچھ manual labor کرنے میں اس میں کوئی حرز now this brings history pre-history sorry to a clue pre-history سے کام کرواتے تھے اور ان کو exploit کرتے تھی جس طرح میں روم کا مزاق اڑھاتا رہتا ہوں تو ہم پانسو سال بعد اس society کا بھی مزاق اڑھائیں گے کہ باربرک society وہ کہتا ہے اور یہ stage جب ختم ہوگا capitalism socialism communism establish ہوگا تو یہ immature stage of humanity ہے یہ ختم ہوگا کے ایک class society کے اور اب class society جو ہے ختم ہوگی اور اب ہم ایک اور communist society بنائیں گے مگر وہ primitive نہیں ہوگی وہ science اور technology پر بنیاد رکھے گی وہ advanced form of communism thank you so much